موسیقی 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 کیا نہ کریں سپتہ میں خود اپنی اور سے کسی بات کو بگڑنے نہ دیں کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے گھر پریوار میں آپ کے اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں کسی پیار کے رشتے کی چنوتیاں بڑی ہیں اس لیے اس میں کوئی بڑی امید نہ لگائیں ویسے بھی رشتوں سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں لگانی بھی نہیں چاہیے ہمیں جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے کیا ملے گا اکثر ہم اس کی امید میں ہی اچھی بھلی سمیں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے ہمیں سوال لینا ہے سوال ہمارے سامنے آتا ہے ہیمانشو جائسوال کا جتشگرو date of birth 16.08.1986 بریلی میں ان کا جنب ہوا ہے 11.50 منویت پر رات میں کب تک ایک اچھی نوکری ملے گی اور کب تک اچھا کریہ دنے گا ہیمانشو آپ کی کنڈلی ہے جی ورشب لگن کے اور کنیا راشی کے آپ کی مہدشا چل رہی ہے راہو کی اور انتردشا چل رہی ہے چندرمہ کی اکتوبر 2017 تک آپ ایک پرائیویٹ جوب میں ہیں اور آپ نے پوچھا کہ کب تک ایک بہتر جوب لگے گی دیکھئے اپنی محنت کو ابھی سے بنائے رکھئے بہت جلد وہ سمیں آ رہا ہے اور جون جولائی 2017 میں ایک ایسی سمبھاونا بن رہی ہے جس کے چلتے آپ کو ایک بہتر جوب مل جائے اسی سے آپ کا کیریئر بھی اور سندر بنتا چل جائے گا تو یہ جو پریاس ہے یہ ابھی سے آپ کو بڑھانا ہوگا تاکہ اپنے کیریئر میں وہ اچھائی آپ لا سکیں 2017 میں جو آپ بنا پائیں گے تو جلد ہی آپ کی محنت پھلنے والی ہے اس لیے یہ وقت پریشان ہونے کا نہیں ہے بلکہ اچھے سمیں کے انتظار کے لیے خود کو تیار کرنے کا ہے آگے بڑھتے ہیں مطنور کرک راشی عباب کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا سات دن آپ کے لیے موٹ کیجئے کہ اگلے سات دنوں تک کن کن باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور کیا کرنے سے پچھنا ہے مطنور راشی والوں کے گھر پریوار میں سکھ اور سکون کا محول بنا ہوا ہے جس کے چلتے آپ لوگوں سے باتشیت بھی کر پائیں گے اپنی اور سے ویچاروں کو ویکٹ کریں تاکہ لوگ آپ کو سمجھ پائیں اس سے جو خوشی کا محول بنے گا وہ آپ کے جیون میں رنگ بھر دے کیا کرنا چاہیے سپتہ میں اپنی بات کو اس روپ سے کہیں کہ لوگ اس کی قدر کر پائیں پہر درشتہ بنایا رکھنا اور اپنے پیسے کو بچائے رکھنا بھی ضروری ہے تھوڑی سی یوجنا بنا کر چلیں گے تو آپ کی بچت بڑھ سکتی ہے کیا نہ کریں سپتہ میں کوئی پیار کا رشتہ بکھرسا گیا ہے بہت کچھ پیٹ پیچھے ایسا بھی ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا جتنی بات بگڑ چکی ہے رشتوں میں اسے اور زیادہ نہ بگڑ نہ دیں کرک راشی والوں کو فائنینشل پلاننگ اس روپ سے کرنی ہوگی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بوجھ ہے تو وہ اتر جائے ادھار لیے ہوئے پیسے کو چکتا کر لینا بھی بہت بڑی بات ہوگی آپ کا آتمشواس اس میں آپ کی پوری مدد کرے گا کسی یاترہ اتیادی میں بھی نقصان سے بچنے کا سمجھ آپ کا منوبال اچھا ہے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسے کر پائیں گے خاص کر گھر پریوار میں اپنوں کو سمجھ پائیں گے تاکہ جیون کی خوشیاں بنی رہے آپ کے لیے کوشش یہ بھی کرنی ہوگی کہ اپنوں کی ضرورتوں کو آپ بکھو بھی پورا کرسکے کیا نہ کریں اس اپتہ میں رشتوں کو نظر انداز نہ کریں گھر پریوار کے حالات پھر بھی ٹھیک ہیں لیکن کسی پیار کے رشتے کو بگڑنے نہ دیں پریشانیاں ضرور ہیں لیکن اپنے مند میں کسی بھی طرح کا اوشواس نہ پنپنے دیں سمرہ شیوالوں کے لیے دھنلاب کی سندر پرستیتی بنی ہوئی ہے لیکن آپ کی اتیجنا ٹھیک نہیں ہے جلدبازی میں کسی بھی طرح کا قدم اٹھایا ہوا آپ کو نقصان کیا اور دھکیل سکتا ہے اس لیے اپنے پیسے کو بہت سنبھالنا ہوگا اور اپنی شمطاؤں کے حساب سے استعمال کرنا ہوگا کیا کرنا چاہئے اس اپتہ میں مند میں تھوڑی سی شانتی بنائے رکھیں کسی بھی طرح کے رسک کو لینے سے بھی بچے رہیں پیسے کو ادھار بنا کر نہیں بلکہ کام کاج کو ادھار بنا کر فیصلے کرنے ہوگے آپ کو کیا نہ کریں اس اپتہ میں کام کاج میں اپنے من کو بھٹکائیں نہیں اپنی لگن کو کسی بھی طرح سے کم نہ ہونے دیں تقدیر کی بھومی کا کل ملا کر اچھی بنی ہوئی آپ کے لیے اس لیے اپنے من میں کسی بھی طرح کی گھبرہات کو پیدا نہ کریں آنے والے چار شکروعار کو کسی مندر میں جا کر کنیا راشی والوں کے لیے اپنوں کے قریب آنے کا سمجھ ہے جتنا آپ اپنوں سے جڑیں گے اتنا آپ کے کام کاج میں اور نکھار آ جائے گا زندگی میں خوشیاں پرابط کرنے کے لیے اسی روپ سے سوچنا ہوگا اور اسی روپ سے اپنے قدم بھی آگے بڑھانے ہوگے کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں دھن لاب کی ستیتی سندر ہے اور دھن لاب کو صحیح دشا میں لگانے کی بھی ضرورت ہے کل ملا کر آپ کی بچت بھی آپ کا ساتھ دے گی اور حالات بھی صدریں گے اپنے پیسے کو فیلحال بچا کر رکھیں کیا نہ کریں اس سبتہ میں بھاگے آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے اس لیے بھاگے وادی ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کی محنت کندرت نہیں ہے اس لیے کرم وادی ہونا زیادہ ضروری ہے اس راستے میں دکتیں بنی ہوئی ہیں اس لیے اپنی محنت کو کم بھی نہ ہونے دیں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلیں ہیں یا کچھ انتہان آپ کی جیون میں آئیں لیکن انتہان جب آتے ہیں اور ان انتہانوں میں ہم اول آتے ہیں تب ہی زندگی میں ہم کچھ بن پاتے ہیں اور یہی وقت ہے آپ کے لیے بھی انتہانوں میں بہت اچھا پرفارم کرنا ہے تیاری ہم کر آنا ہے اس لیے جنتا کی آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اور لیتے ہیں اگلا سوال جوتش گروہ سوال ہے گورب چہان کا 21 ستمبر 1991 چار وجہ صبح ان کا جن ہوا ہے سکیت کوٹا کے پاس ہے لاجستان میں شادی ہوئی تھی 2015 میں پچھلے کچھ مہینوں سے بہت زیادہ پریشان ہے اپنی پارسنل لائف میں پتنی نے ان کے اوپر کیس بھی کیا ہوا ہے چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی طرح سے اپنی پتنی کو منہ کر اپنے ساتھ رہنے پر تیار کر لیں تو ایک سوال یہ ہے کب تک یہ پارسنل پرابلمز سولچ سکتی ہیں اور کیسے اور نوکری کب تک لگیں گورو آپ کی کنڈلی ہے جی سم لگن کی اور مکر راشی کی آپ کی مہادشہ چل رہی ہے پرسپتی کی اور انتردشہ چل رہی ہے شنی کی اگست 2018 تک آپ کی شادی ہوئی ہے اور شادی میں بہت تنہاو چل رہا ہے آپ نے کہا ہے کہ ایک کیس بھی دائر ہو گیا ہے مئی جون 2017 میں آپ کو ایک ایسا موقع ملے گا جو آپ اس شادی کو بچا پائیں لیکن اس کے پریاس جو ہے وہ جنوری 2017 سے ہی کرنے پڑیں گے باتچیت کرنی پڑے گی اپنی اچھائی کو ظاہر کرنا پڑے گا تب ہی جا کے آگے چل کے سکھا دھالات بن پائیں گے یہ کوشش اپنی اور سے ضرور کر لیں جنوری 2017 سے جہاں تک کیریئر کی بات کہی ہے تو کام میں تھوڑی لگن کو بڑھانا ہوگا آپ کا من نہیں لگتا ہے کام کاج میں کیریئر اسی لیے تھوڑا سا ہلکا پڑ رہا ہے اس لیے اپنے اندر وہ بھی بدلاغ لے آئے تو جنوری میں آپ کو کوشش کرنی ہے باتچیت کا راستہ کھلنے کی کیونکہ مئی جون میں ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن پریاس آپ کو کرنی ہوں گے آپ ہی سے یعنی جنوری آتے آتے آپ کی باتچیت ان سے شروع ہو جانی چاہیے تو بات بن سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں سولا اور وشک راشی اب آپ کے لیے دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا کیا کریں جو اس سبتہ کچھ بات بن جائے تو بن سکتی ہے بہت مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے کچھ ہمیں الگ تیاری کرنی ہوتی ہے کیونکہ وقت الگ ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہمیں بھی کچھ الگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سیم کام کر کے الگ ریزلٹ کبھی نہیں ملتے تو آپ کیا کریں یہ آپ کو بتاتا ہے تولہ راشی والوں کی کام کاج میں لگن بنی رہے گی تو محنت کرنا اور آسان ہو جائے گا یہ سمیں ہی کچھ ایسا ہے جو آپ کو صحیح دشا دکھائے گا تاکہ آپ اپنی پرتبہ کو اور اجاگر کر سکیں پھر بھی روزمرہ کے خرچوں کو بے کابو ہونے دینا بھی ٹھیک نہیں ہے کیا کرنا چاہیے اس سپتہ میں کام کاج میں اپنی لگن کو بنائے رکھنے کا سمیں ہے سفلتہ ترقی اور اپلبدیوں کو پرابت کرنا بھی آسان ہو جائے گا اپنی محنت سے جو سفلتہ ملے اس کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے کیا نہ کریں اس سپتہ میں سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کچھ چنوٹیاں ہیں جو آپ کی خود کی بنائی ہوئی ہیں اس کا اثر آپ کے گھر پریوار پر بھی آ سکتا ہے اس لیے اپنے سبحاو کو بھی بگڑنے نہ دیں کوئی بھی بات گسے سے یا تیکھے پن سے بلکل نہ کہیں پھرشک راشی والوں کے لیے کام سے لاب بھی ہے اور لاب سے بچت بھی بڑھ رہی ہے حالات اس وجہ سے بھی مددگار ہیں کیونکہ اپنوں سے رہیں گے جو ایک سچائی ہے کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں تقدیر کی بھومکہ کو بنائے رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے وہ تب ہی سمبھو ہو پائے گا اگر آپ اپنے جیون میں نیمیت ہو جائیں گے ساتھی ساتھ ایک ستھرتہ بنانی ہوگی جو آپ کے محول کو اور خوشنما بنا دیں کیا نہ کریں اس سبتہ میں کچھ نقصان اور خرچے ایسے ہیں جو ساتھی ساتھ نظر بھی آ رہے ہیں اپنی پلاننگ میں کوئی کمی نہ رکھے تاکہ ایسا کوئی نقصان بڑے نہیں کیونکہ حالات ٹھیک ہے اس لیے لاپروہ ہو جانا بھی ٹھیک نہیں ہے دھنور آشی والوں کو لوگوں کا ساتھ بھی ملے گا اور بڑوں کا آشیروات بھی ملے گا یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے کام میں دھیان لگا پائیں گے من کی الجنے کابو میں رہے تو انسان بہت کچھ پرابت کر لیتا کیا کرنا چاہیے اس سپتہ میں بہت زیادہ سوچنے سے بچنا ہوگا تھوڑی سی اپنے من میں شانتی بھی بنانی ہوگی تاکہ پرستیتیاں آپ کی مدد کر سکیں ویسے بھی بہت کچھ کابو میں ہے جو ایک بڑا آشیروات کیا نہ کریں اس سپتہ میں کیونکہ یہ دھنلاب سکھت ہے اس لیے کسی بڑے کھرچے کا نہ سوچیں ویسے بھی یہ سمیں کچھ ایسا ہے جس میں کھرچے بڑے رہ سکتے ہیں اس لیے تھوڑا اپنی مٹھی کو بند کر لیں بہت زیادہ اداروادی ہونا بھی ٹھیک نہیں مکر راشی والوں کے لیے لوگوں کی اچھائی بھرپور ہے لیکن چنوٹیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کچھ اس روپ سے بڑھ رہی ہیں جو آپ کو گھبرات میں ڈال سکتی ہے اس لیے مدھبیت کو سنبھالنا بھی ایک چنوٹی ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہے اس سبتہ میں لوگوں کے پرتی اپنی اچھائی کو بنایا رکھنا ہوگا تب ہی جا کر کام کاج کی ستی میں چارچاند لگ پائیں گے لوگوں کا ساتھ آپ کو اس سمیں ملا رہے تو آپ کی اپلبدیوں میں اضافہ ضرور ہوگا کیا نہ کریں سبتہ میں آپ کے اندر قابلیت بہت ہے لیکن آپ اسے استعمال نہیں کر پا رہے تھوڑی سی انوالمنٹ آپ کو صحیح دشا پردان کر سکتی ہے آپ اپنی اور سے اس انوالمنٹ میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دیں اپنی کئی ہوئی بات سے لوگوں کو ناراض کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے تعلیٰ اور جوتش گروہ دیپک کپور جی ہیں آپ کے ساتھ کمراشی والوں کے لئے کوئی پیار کا رشتہ اپنی جگہ ٹھیک ٹھیک ہے لیکن آپ کی امیدیں کچھ زیادہ ہیں اسی وجہ سے آپ اپنوں پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں جتنا کی ہونا چاہیے من کچھ حد تک پریشان سا ہی ہے کیا کرنا چاہیے سبتہ میں تھوڑا شانت رہے تاکہ ہر پرستیتی کو سنبھالنا آسان ہو جائے من صاف رکھیں گے تو آپ کے آس پاس کی تصویر بھی صاف نظر آئے گی خود پر بھی بھروسہ رکھیں اور لوگوں پر بھی بھروسہ رکھیں تاکہ کوئی کمی نہ رہے اس دشاہ میں کیا نہ کریں اس سبتہ میں اپنی اس سمیں کی سکھت حالات کو کسی بھی طرح کے خطرے میں بالکل نہ ڈالیں کام کاج کی ستیتی میں آپ کا رجحان اچھا ہے اپنے کام یا کاروبار میں ویرت میں پیسہ بھی نہ لگائیں اپنے اس سمیں کام کی انوالمنٹ کو بنای رکھنا بہتر ہوگا مین راشی والوں کے رشتوں میں بھی ویچار نہیں مل رہے ہیں اور کام کاج میں بھی یہی وجہ ہے کہ من بہت بھٹک رہا ہے اور آپ دوسروں کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ گھر پریوار میں خوشیوں کا ایک محول سا بنا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سبتہ میں کسی پیار کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کر لے اس میں بہت ساری اچھائیاں ہو سکتی ہیں جو آپ کو اس میں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں اس لیے اپنی ہی بات نہ کرتے رہیں دوسروں کی بات بھی سن لیں کیا نہ کریں اس اپتہ میں اپنی محنت کی طاقت کو کم نہ سمجھیں تھوڑی سی انوالمنٹ سے آپ کے لیے بڑی سفلتہ مل سکتی ہے اس لیے ان چنوٹیوں کو اڑچن نہ سمجھیں ہر پریشتی سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے تو بس ایزی کے ساتھ ہمیں دیجے اجازت یاد رکھئے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے آپ کو اپنی پرتبہ کو پہچاننا ہے کسی دوسرے جیسا بننے کی کوشش بلکل نہیں کرنی ہے تو آپ اپنے ساتھ کیسے ایک بہتر انسان بن کے ایک سفل انسان بنیں یہ ہم آپ کو آپ کے تارے میں آگے آگے بھی بتاتے رہیں گے اپنے اگلے اپیسوڈز میں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے جس پر آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کے تارے ایٹ آج تک ڈاٹ کام ہمارا ویب سائٹ اڈرس ہے www.استق.in سلیش تارے ابھی کے لئے تیجے اجازت پھر ہوگی ملاقات آپ سے آپ دیکھتے رہیے آپ کے تارے نمسکار نمسکار